سلطان اپنے ابو کو کہہ دیتا ہے کہ ساری گلتی آپ گیا آپ اپنی گلتی نہیں مانتے اور سلطان اسرا کو گھر میں چھوڑ کے آ جاتا ہے اسے شادی پہ نہیں لے کے آتا اپنی امی کو کہتا ہے کہ میں اسرا کو نہیں لے کے آیا مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شدہ ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے دوستو ہزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیلک بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اسرا کو سلطان کہتا ہے کہ یہ سوڈ مجھے کیسا لگے گا اسرا کہتی ہے کہ یہ آپ کو سوڈ اچھا نہیں لگے گا اب سلطان کی کوئی طریف نہ کرے اور کوئی ایسا کہہ دے اس کو کہ یہ آپ کو سوڈ اچھا نہیں لگے گا سلطان کو بہتی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اب سلطان کو اسی بات پہ بہتی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اسرا کو اسی وجہ سے بہتی زیادہ تنگ کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی کہتی تھی جس کا نام عریبہ وہ کہتی تھی کہ یہ آپ کو سوڈ بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے اب سلطان اسرا کو تنگ کرنا چاہتا ہے کہ اسرا جو ہے وہ بہتی زیادہ پریشان ہو اس بات سے جیسے کہ یہ مجھے پریشان کر رہی ہے اب سلطان کی ایسی سوچ کیوں ہے کس وجہ سے اس کی ایسی سوچ ہوگی وہ تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا ایک ہی وجہ ہے سلطان کی جس کی وجہ سے اس کا دیماغ جو ہے وہ بہتی زیادہ غصے سے بھرا ہوا ہے جب سلطان اسرا کا کمرہ دیکھتا ہے تو وہ بہتی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیزیں لگی ہیں جو بلکل مجھے پسند نہیں ہے اب سلطان یہ والی بات جب کرتا ہے تو مجھے بہتی زیادہ ہسی آتی ہے کہ اسرا کو کہتا ہے کہ یہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے یہاں پر اس کا کلر کوئی چینج ہوتا تو وہ بہتی زیادہ اچھا لگتا دیکھیں یار اس بندے کی کیسی سوچ ہے ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ اچھی لگ رہی ہے یہ نہیں لگ رہی یار اپنے کام سے کام رکھ تجھے کیا ہے کہ یہ گھڑی یہاں پر اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی بس اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور میں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اپنی میند سے بنائی ہیں بار بار یہی والی بات اسرا کو کرتا ہے جب اسرا کے گھر والے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ کر وہاں پر سلطان بھی ہوتا ہے سلطان اپنے موبیل کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اسرا کی امی ہے وہ سلطان کو کہتی ہے کہ بیٹا موبیل آپ جیب میں ڈالیں لیکن جب یہ والی بات کرتی ہے اسرا کی امی سلطان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ سخت لہجے سے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے موبیل کے اندر کوئی بزنس کر رہا ہوں اسی لیے یہ ضروری ہے لیکن وہ جو پیچر دیکھ رہا ہے تصویر دیکھ رہا ہے وہ اسرا کو دکھانا چاہتا ہے اسرا کو تنگ کرنا چاہتا ہے اسی لیے بار بار اسرا کے سامنے موبیل نکال کر اسرا کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو دوستو اسرا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب وہ کال کرتا ہے ایسے جھوٹی کالیں کرتا ہے جب سلطان اسرا کی تعریف کرتا ہے اسرا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ سلطان کس ٹیپ کا بندہ ہے کبھی میری تعریفیں کرتا ہے اور کبھی میری انسیلٹ کر دیتا ہے مجھے اس کی سمائے نہیں آتی ایسی باتیں سلطان کو وہ کہہ دیتی ہے لیکن سلطان اب کون سی چال چل رہا ہے اس کے اندر اتنی آکڑ کیوں ہے کس وجہ سے آکڑ ہے دیکھیں دوستو اس کے اندر جو آکڑ ہے جو اس کے اندر غصہ ہے سلطان کو کسی کا بھی انتظار کرنا پسند نہیں ہے چہ سلطان کا ابو ہے چہ سلطان کی امی ہے چہ سلطان کی بیوی ہے اب اسرا کو وہ چھوڑ کر آ جاتا ہے حتیٰ کہ دو منٹ کی بات تھی اس کا انتظار نہیں کیا اسے گھر میں ہی چھوڑ کر آ جاتا ہے حتیٰ کہ ان کے گھر کی شادی ہے اس کو شادی پہ لے کے نہیں آیا جب سلطان کی امی سلطان سے پوچھتی ہے کہ آپ اسرا کو کیوں نہیں لے کے آئے سلطان کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا مجھے کسی کا بھی انتظار اچھا نہیں لگتا تو سلطان کی جو امی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ اسرا کو کیوں نہیں لے کے آئے آپ جاؤ لے کے آئے سلطان لیکن بہت زیادہ زدی ہوتا ہے اب اسرا کو بہت زیادہ یہ تنگ کر رہا ہے تنگ کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اسرا مجھ سے زیادہ اچھی نہ لگے اس بندے کی کیسی سوچ ہے یا تو دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ